موسیقی کسی بھی پودے کو لگانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مٹی مٹی کو تیار کرنا ہی کمال ہوتا ہے یہ ہمارے گارڈن کی مٹی ہے جس کے اندر تھوڑی سی ریت بھی میکس ہے لیکن اس کے اندر میں نے ففٹی پرسنٹ جو بھر تھا جو فلی کمپوزڈ ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل جو بھلیک ہو 50% آپ نے وہ شامل کرتی ہیں اور 50% جو ہے نا وہ اپنے گارڈن کی جو بھی آپ کو نرسری سے اگر مٹی مل جائے یہاں آپ کے گارڈن بھی جو مٹی ہے وہ اس کو شامل کر لیں اس کے بعد یہ بیج ہے یہ مور گرین کمپنی ہے یہ میں نے آن لائن مگوائے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مٹی کا ایک گملہ ہے اس کو پورا آپ نے لیول کر کے رکھ رہا ہے کیونکہ بیج جو ہوتا ہے نا اس کا لیول برقرار رہنا چاہیے نیچے سے تاکہ بیج مارا خراب نہ ہو یہ مولی کے بیج ہے یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ نا آپ ان کو ڈراب کر دیں اس صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے کو بھی فلہ لگا رہا ہوں یہ آپ نے دیکھا کس طرح میں نے صرف اس چھوٹے سے پورٹ میں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات بیج لگائیں اب اس کو ہم نے ہلکی سی لیر لگانے ہی ہے بلکل مٹھی کی بلکل ہلکی سی صرف بیج کو ڈھکنے کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فلی شاور کے ساتھ پانی دینا ہے میں ابھی آپ کو دیتا ہوں شاور لگا رہا تھا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو اوپر والی تیر کو بلکل ایک دفعہ اس کو پورا آپ نے تر کر دینا ہے تاکہ اچھی طرح جو بیج ہے وہ پانی میں ڈوب جائے اور اگر آپ کا بیج کہیں سے بہت نکرا ہو ہو ہرکا سا یہاں میں کوئی نظر تو نہیں آرہا لیکن اگر کوئی نکرا ہو تو اس کو پھر تھوڑی سی مٹھی ڈال کے آپ کر لیں اب اس کے ٹھیک پندرہ دنوں بعد کا بھی ریزلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا بنا تو پندرہ دنوں کے بعد اس کا ریزلٹ اس قسم کا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یوں اور ٹھیک بیس یا پچیس دنوں بعد اس کی سچیشن اس ٹائپ کی ہو جائے فل یہ بھر جائے گا آپ آپ یہ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مولی جو ہے وہ گروہ ہونا شروع ہو چکی ہے دیکھیں اسی طرح یہ ہو گئی چلی درہا ہے یہ بھی آپ کو بیس یا پچیس دن کا حصہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں درہا سب بیڈیو نے اپنی گروہ کو شروع کر دیا اب دیکھیں درہا یہ تو گھر کی وہ جو بالٹیاں پینٹ والی نہیں ہوتی اسی کے اندر میں نے لگا ہے میں اور پانچ چار چار پانچ پانچ بیج میں نے لگا دی ہمیں اور سارے ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح گروہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سارے کو یہ صرف پندرہ سے بیس سے پچیس دن کا یہ ریزلٹ ہے اور انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ زیادہ جب یہ پوری طرح تیار ہو جائیں گی تو وہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو یہ تھا جی بیج کے ساتھ اپنے گھر کے چھت پر مولی لگانے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ آپ اس طریقے سے گھر لگائیں گے تو گھر میں ہی آپ کو سبزی جو ہے نا وہ ہر قسم کی اویل ہو جائے گی تو ویڈیو کے اندر پہ پھر میں اپنے تمام دوستوں کے شکریہ دا کروں گا جنہوں نے پہلے بھی میری ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اب پھر آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائی کریں اور لائک کریں شکریہ